روزہ جو ٹوٹنے کی چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز بڑی زور اور شور کے ساتھ بیان کرتے ہیں لوگ کہ پیشاب اور پیخانہ کرنے کے بعد جو ہم استنجا کرتے ہیں پانی سے صاف کرتے ہیں تو اس وقت یہ غلطی مت کریے یوٹیوب پہ دیکھئے ویڈیو موجود ہے یہ غلطی مت کریے ونہا آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا لوگوں درائے جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایک کپڑا الگ سے جیب میں رکھئے جب آپ پیخانہ کر کے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد پانی سے صاف کرنے کے بعد کپڑے سے پیخانے کی جگہ کو پہنچ لیجئے تاکہ پیخانے کے بعد جو صاف کرنے کے بعد جو پانی سے جو پانی اس میں بچا ہوا ہے وہ اندر نے چلا جائے تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا بڑا خطرناک مسئلہ ہے اسی لئے میں سمجھا کہ اس مسئلے کو آپ کے سامنے کلیر کر دیا جائے یہ مسئلہ آپ کے سامنے کھول کر بیان کر دیا جائے چاہے شرم و حیاء کے خلاف ہو لیکن آپ کم سے کم حقیقت سمجھ سکیں کہ کیا مسئلہ ہے جیسا کہ یہ مسئلہ اگر آپ جاننا چاہیں دیکھنا چاہیں تو بہت سی کتابیں مسائل روزہ اس کے علاوہ جو مشہور مشہور کتابیں ہیں در مختار شامی وغیرہ سب میں آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھئے ایک چیز اس میں فرق ہے سمجھئے گا سب سے پہلے اس کو سمجھے پھر مسئلہ ہلوگا پیخانے کا جو راستہ ہے اس کے اندر ایک جگہ ہے جس کو موزہ حکنا کہتے ہیں یعنی کبھی کبھی جو ہے جو ہے پیخانہ نہیں ہونے کی وجہ سے ایک دوہ داخل کرتے ہیں پیخانے کی راستہ سے جو ہے رہ سے پیخانے کے راستے سے اور وہ اندر جانے کے بعد وہاں پر وہ دوہ جو ہے پھڑ جاتی ہے کسی وجہ سے پھر اس کے بعد اس آدمی کو پیخانہ ہونے لگتا ہے وہ دوہ جس جگہ تک پہنچائی جاتی ہے اس کا نام ہے حکنا اور وہ حکنا کتابوں میں لکھا ہے جو عطبہ ہیں جو ڈکٹر اور وغیرہ ہیں وہ ریسرچ کر کے بتاتے ہیں کہ پیخانے کا جو راستہ ہے عام طور پر جو باہر نظر آ رہا ہے ہمارے جسم میں نظر آ رہا ہے اس جگہ سے پیخانے کی جگہ سے وہ حکنے کی جگہ موزہ حکنا جو حکنے کی جگہ ہے وہ کم سے کم چار انگلی اندر ہے ایک بالشت یعنی ایک بالشت کا مطلب اتنا چار انگلی دیکھیں اتنا ہو گیا چار انگلی ہم ملاتے ہیں کتنا اتنا وہ جو پیخانے کی جگہ سمجھئے یہ ہے تو وہ حکنے کی جگہ یہاں پر آکے ہے تو پانی جب یہاں تک پہنچے گا تب جا کر روزہ ٹوٹتا ہے اور پانی وہاں تک پہنچتا نہیں ہے اگر آپ وہاں پر پانی پہنچائیں گے ڈال کر انگیسن کے ذریعہ یا کسی اور ذریعہ یا کوئی سریج وغیرہ کے ذریعہ یا پانی جو ہے اس میں اندر داخل کرا کہ اس طرح پانی پہنچائیں گے تب جا کر پانی پہنچے گا ورنہ عام طور پر آپ جتنے بھی اچھے طریقے سے پانی اوپر سے بہائیے جو ہے پیخانے کی جگہ کو پیخانہ کرنے کے بعد دھوئیے ساف کرئے اس سے کسی بھی طرح پانی ہکنے کی جگہ تک شرمگاہ کے جو ہے پیخانے کی راستے کے اندر اگر پانی چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ٹوٹے گا اس وقت جب وہ پانی ہکنے کی جگہ تک پہنچے سمجھے گا تو وہ ہکنے کی جگہ چار اوپر ہے تو اسی لئے سمجھنا چاہیے کہ ہکنے کی جگہ تک پانی پہنچانا خود بخود نہیں ہے کوئی آدمی پہنچائے گا تب جا کر پانی پہنچتا ہے اس سے مسئلہ کلیر ہو گیا مسئلہ کلیر یہ ہوا کہ ہم اگر پیخانہ پشاب کرنے کے بعد ایسے ہی چلے جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں نہ ہمارا روزہ ٹوٹنے کا گمان پیدا ہوگا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح اس طرح دیکھئے پانی کرنے کے بعد اس جگہ کو صاف کرئے اس جگہ کو پہنچ دیجئے وانہ پانی چلا جائے گا اندر کیا دھوکہ ہے بھائی آدھا مسئلہ مطلب آدھا علم تو یہ خطرناک ہے نا آپ بھی اس کو لے کر الجھے رہتے ہیں اس لئے اس کو سمجھئے گا ویڈیو نئے سمجھ میں آئے علماء سے ڈائرٹ پوچھئے نا شرم و حیاء کی بات الگ ہے مسئلہ مسائل جاننے حرام حلال روزہ بچانے روزہ کی قدر روزہ جو ہے محفوظ رکھنے کی بات الگ ہے اس لئے اس کو علماء سے ضرور پوچھئے نہیں سمجھ سکیں تو اس ویڈیو کو بار بار دیکھئے انشاءاللہ سمجھ جائیں گے آپ تو اس لئے عرض یہ کر رہا تھا تو یہ جو لوگ جو ہے کپڑا لے کر پیشاب پیخانہ کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرنے کے بعد اس کو پوچھتے ہیں یہ غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ صحابہ کو معلوم نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا اگر اللہ کے نبی کو معلوم تھا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کپڑا لے کر کیوں نہیں کرتے تھے روزے میں صحابہ کیوں نہیں کرتے تھے اگر ایسا ہوتا یہ اس طرح کا معاملہ ہوتا تو اس سے پتا چلا کہ پانی خود سے اندر نہیں جائے گا بھائی صاحب اس لئے روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا گھبرائیے مت اس طرح آپ جو ہے گلت صلت مسئلہ دیکھ کر اپنے آپ کو شکوک اور صبحات میں مت ڈالیے یہ جو کپڑا لے کر پہنچتے ہیں یہ دھوکہ ہے بھائی دھوکہ صرف دھوکہ کچھ نہیں ہے شیطانی دھوکہ ہے کیونکہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہم سے کہیں لاکھوں درجہ کروڑوں درجہ لا تعدہ لا محدود درجہ اوپر علم رکھنے والے وہ نہیں کرتے تھے اگر کرتے اللہ کے نبی روزہ کی حالت میں استنجا کرنے کے بعد پانی سے صاف کرتے کپڑا لے کر پونچتے حدیث میں یقیناً آتا لیکن ایسا نہیں ہے صحابہ کرتے تھے تب بھی آ جاتا نہیں آیا پتا چلا کہ ایسا کچھ نہیں ہے